اترپردیس کے کانپور جلے کے بہوچرچت بکروکانڈ میں مارے گئے گینگیسٹر بکاس دوبے کی پتنی ریچا دوبے کو ایک بار پھر سے تگڑا جھٹکا لگا ہے اور اس بار یہ جھٹکا دیا ہے سپریم کورٹ نے ریچا دوبے نے سپریم کورٹ میں اپنے اوپر درج فائی آر کو رد کرانے کی مانگ والی یاجکہ داخل کی تھی جس کے بعد اس یاجکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور سنوائی کے بعد دیس کی سربوچ عدالت نے ریچا دوبے کی طرف سے اپنے بچاؤں میں داخل کی گئی یاجکہ کو خارج کر دیا اس کے ساتھ اس سربوچ نیائیالے نے ریچا دوبے کو ایک سبتہ کے اندر ہی سرنڈر کرنے کا بھی آدیس دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرنڈر کے بعد ریچا دوبے جمانت کی یاجکہ داخل کر سکتی ہے ریچا دوبے کی یاجکہ خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے حیرانی بیقت کرتے ہوئے کہا کہ ماملے میں جب چار سیٹ دائر ہو چکی ہے تو پھر یفائیار نرست کرنے کی مانگ کیسے کی جا سکتی ہے وہے ریچا دوبے کی طرف سے پیس ہوئے وکیل اور کانگریس نیتہ سلمان خرسید نے بتایا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمانت یاجکہ داخل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بکرو کانڈ کے بعد ریچا دوبے نے اپنے خلاب درج دھوکہ دھڑی کی یفائیار رد کرانے کی مانگ کی تھی اس سے پہلے علیہ آباد ہائی کورٹ نے دھارہ چار سو انیس اور چار سو بیس کے تحت درج ماملے میں اپنے خلاب درد کرنے سے منع کر دیا تھا ریچا نے ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو سیر صدالت میں چنواتی دی تھی اور اب سپریم کورٹ نے بھی ریچا دوبے کی یاجکہ کو خارج کرتے ہوئے ایک سبتہ کے اندر ریچا دوبے کو سرینڈر کرنے کا آدیس جاری کر دیا ہے کل ملا کر اگر کہا جائے تو آنے والا سمجھ ریچا دوبے کے لیے مشکلوں بھرا ہو سکتا ہے دوستوں بکروکان سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جلد حاجر ہوں گے ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار